ڈاکٹر وائر آکی فول یہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ بھگوان کے چڑنوں میں جائے فول چاہتا ہے مجھے توڑو اور فینک تو اس جگہ پر جہاں سے شہید گزرتے ہیں جو دیش کے لئے اپنی جان دیتے ہیں فول یوں تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ایک دن یہ بھی مرجھا جاتے ہیں ہر چیز کی ایک زندگی ہوتی ہے لیکن کلر فول ہمارے گھر کی نیگٹیوٹی کو دور کرتے ہیں کلر فول آپ کے اور میرے من کو خوش کرتے ہیں جس کے گھر کا دروازہ ہی اتنا رنگین ہو وہ انسان کیسا ہوگا اس کے گھر میں خوشیاں کیسی ہوں گی اس کا اندازہ آپ کو لگائے نہیں لگ سکتا میں آپ سے صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گی کہ جتنا سجا و سجا آپ اپنے کپڑوں کی اپنی کاسمیٹک کی کرتی ہیں اسے کئی گناہ زیادہ سجا و سجا آپ اپنے گھر کی کریے اگر آپ نے ابھی تک اپنے گھر میں پھول نہیں لگائے ہیں تو شاید ان فولوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں بھی کچھ امنگیں آ جائیں کہ ہمیں فول لگانے چاہیے دل میں کڑاکی کی سردی پڑ رہی ہے وہ آپ کو میرے ڈریس اپ کو دیکھ کے ہی پتا لگ رہا ہوگا لیکن یقیناً ان فولوں میں وہ گرمی ہے کہ ان فولوں کے پاس سے ہٹنے کا دل نہیں کر رہا اور میری تو عادت ہے کہ میں نے سوچا اپنے پریوار کو اتنے خوبصورت فولوں کے بارے میں کیسے نہ بتایا جائے ان کے درشن کیجئے ان سے positive energy لیجئے انہیں thank you بولیے and thanks my friend also اور اس کے husband کو بھی کہ اتنا خوبصورت گھر اتنا خوبصورت بنگلہ اتنی خوبصوری ساج اور سجا اکثر انسان اپنے لیے جیتا ہے اکثر انسان اپنی گاڑی کو اپنے گھر کو اپنے جیور اپنی کچن کو سمبھالتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو باگوانی کرتے ہیں اور اتنے خوبصورت طریقے سے پھولوں کو لگاتے ہیں کیونکہ فول بھی ہمارے بچوں کی طرح ہوتے ہیں جو actually ہمیں سب کچھ دیتے ہیں oxygen دیتے ہیں جس کے گھر کے دروازے پر اس طرح کے colorful فول ہوتے ہیں اس کو پہلی بات کبھی نظر نہیں لگتی کیونکہ جیسے ہی کوئی کہے گا واو کتنا خوبصورت گھر ہے تو فول وہ سب negative energies اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو آپ بھی اپنے گھر کے مکھے دروازے پر خوب فول لگائیے سواستک لگائیے ماتا پیتا کی سیوہ کیجئے